مناسخے کی بحث ہم نے شروع کی تھی مناسخے کا پانچوان قانون ہم پڑ رہے تھے پانچوان قانون میں نے آپ کو لکھوایا مناسخے کا طریقہ کس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے کیا کریں گے موری سے اعلیٰ کی میت بنائیں گے اور اس کے بائیں کنارے پر موری سے اعلیٰ کا نام لکھ لیں گے کہ وہ زیدہ ہے عمر ہے یا بکر ہے جو بھی نام ہے وہ لکھ لیں گے پھر میت کے نیچے اسی طرح وارث بنائیں گے اور پھر وارثوں کے نیچے ہر ایک کا نام لکھ دیں گے بھئی اس کے بعد جیسے پہلے ہم مسئلہ بناتے تھے اسی طرح مسئلہ بنا لیں گے اور مسئلہ کی تصحیح کر لیں گے اس کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا نیچے اس کی میت بنائیں گے میت کے درمیان میں اس مرنے والے کا نام لکھیں گے اور اس کے نیچے اس کے وارث لکھ لیں گے ان وارثوں کے نیچے ہر ایک کا نام لکھ لیں گے بھئی اور اس مرنے والے کو جو اوپر کے مسئلے میں جتنا حصہ ملا وہ اس کی میت کے بائیں کنارے پر اوپر مافل ید لکھ کر اس کے ساتھ لکھ دیں گے مافل ید لکھ دیں گے پھر جیسے پہلے ہم مسئلہ بناتے تھے اسی طرح اس کا بھی مسئلہ بنائیں گے جب مسئلہ بنا لیا تصحیح وغیرہ کر لی تو اب اس میت ثانی کے تصحیح مسئلہ اور مافل ید کے درمیان نسبت دیکھیں گے اگر تو نسبت ہوئی تماثل کی مسئلہ بھی بنا بارہ سے اور مافل ید بھی کتنا ہے بارہ ہے تو پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں مسئلہ کی تصحیح ہو چکی ہے بھئی اسی طرح مسئلہ رہے گا لیکن اگر مافل ید کوئی اور عدد ہے اور مسئلہ کی تصحیح کسی اور عدد سے ہوئی ہے کس کی بات کر رہا ہوں میت ثانی کی تصحیح کا عدد کوئی اور ہے اور مافل ید کچھ اور ہے تو پھر دیکھو ان میں کونسی نسبت ہے کہ اگر تو ہو تبایون تو پھر کیا کریں گے یہ جو میت ثانی کا تصحیح مسئلہ کا جو عدد ہے اس عدد کو اوپر والے جو مسئلہ ہے اس کے مسئلہ سے بھی ضرب دے دیں گے اس کی تصحیح سے بھی ضرب دے دیں گے اور نیچے اس کے جو وارث تھے ان میں بھی سب میں ضرب دیں گے ہاں اوپر وہ یہ جس کی میت ثانی اوپر آپ اس میں ڈبا بنا چکے ہوں گے اس کو ضربیں نہیں دینی اس کے سہام کو باقی وارثوں کے سہام کو اس تصحیح ثانی سے کیا کریں گے سب کو ضرب دے دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ تو اوپر کی طرف ضربیں نہیں اوپر کی طرف ضربیں کس سے دینی ہیں تصحیح نیچے والے کی تصحیح مسئلہ سے اور یہ جو میت ثانی کے مافل ید تھا اس کو ضربیں دیں گے کس کے ساتھ میت ثانی کے جو ورثہ کے سہام ہیں ان میں ضربیں دیں گے میت ثانی سمجھ میں آ رہی ہے بھئی میت ثانی کے تصحیح مسئلہ کو اوپر والے مسئلہ میں بھی ضرب دیں گے اور اوپر والوں کے سہام میں بھی جبکہ اس کے مافل ید کو صرف اسی کے ورثوں کے سہام میں کیا تریں گے ضرب دے دیں گے یہ کونسی صورت تھی تبایون والی بھئی پورے پورے عدد کو ہی ضرب دے دیں گے اور اگر میت ثانی کی تصحیح اور مافل ید کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو پھر بھی ضربیں اسی طرح دیں گے لیکن اب پورے عدد سے ضرب نہیں دیں گے بلکہ وقت کے ساتھ ضرب دیں گے یعنی میت ثانی کی تصحیح کا جو وقت ہے اس کو اوپر والے مسالہ سے بھی ضرب دیں گے اور اوپر والوں کے سہام سے بھی اور مافل ید کے وقت کو اس میت ثانی کے وارثوں کے سہام میں ضرب دے دیں گے صورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ تو تین نسبتیں بیان ہو گئیں تماثل تباین اور توافق اور اگر تداخل ہو پھر کیا کریں گے یاد رکھئے یہاں تداخل بھی توافق کی طرح ہے اگر یوں لکھیں اگر میت ثانی کی تصحیح مسالہ اگر میت ثانی کی تصحیح مسالہ اور مافل ید کے درمیان اور مافل ید کے درمیان تداخل کی نسبت ہو کہ درمیان تداخل کی نسبت ہو تو یہاں تداخل بھی توافق کی طرح ہے تو یہاں تداخل بھی توافق کی طرح ہے اس صورت میں میت ثانی کی تصحیح مسالہ میت ثانی کی تصحیح مسالہ اور مافل ید میں سے اور مافل ید میں سے جو بڑا عدد ہو جو بڑا عدد ہو صرف اس کا وفت کو ضربیں دیں گے دوسرے چھوٹے عدد کو چھوڑ دیں گے صرف اس کے وفت کو ضربیں دیں گے اور چھوٹے عدد کو کی ضربیں چھوڑ دیں گے مثال کے طور پر میت ثانی کی تصحیح مسالہ ہے میت ثانی کی تصحیح مسالہ ہے میت ثانی کی تصحیح مسالہ ہے چار سے چار چار کا عدد چار بارہ اور مافل ید ہے بارہ اور مافل ید ہے بارہ اب دیکھئے چار اور بارہ میں کونسی نسبت ہے صداخل کی تو کیا بتلایا ضابطہ جو بڑا عدد ہے اس کا وفت نکال لیں گے اور اس کی ضربیں دیں گے جس طرف کو دیتے تھے اسی طرف مافل ید کو کس میں ضربیں دیتے تھے نیچے نیچے میت ثانی کے صحام میں تو بس اس کے وفت بارہ اور چار بارہ کو چار سے تقسین کیا کیا آیا یعنی تین کو نیچے والے صحام میں ضربیں دیں گے بس اوپر والوں کو ضربیں نہیں دیں گے پھر بھئی تصحیح مسالہ سے جی کیا لکھا آخر میں نیچے والوں کے طور پر مئیت ثانی کی تقسیح مسئلہ ہے چار اور مافل ید ہے بارہ ہاں تو مافل ید بارہ کے وقت تو مافل ید یعنی بارہ بارہ کے وقت یعنی تین کو یعنی تین کو نیچے والوں کے صحام میں ضربیں دیں گے جبکہ چھوٹے عادت یعنی تصحیح مسالہ کو اوپر والوں سے ضربیں نہیں دیں گے کو اوپر والوں سے ضربیں نہیں دیں گے سورت سمجھ میں آگئے الگ سطر لکھئے اور اگر اس کا عقص ہو اور اگر اس کا عقص ہو یعنی تصحیح مسئلہ بڑا عدد ہے اور مافل ید چھوٹا عدد ہے یعنی تصحیح مسئلہ بڑا عدد ہے اور مافل ید چھوٹا عدد ہے تو پھر بڑے عدد بڑے عدد کا وقت جو ہے بڑے عدد کا وقت یعنی تصحیح مسئلہ کا وقت یعنی تصحیح مسئلہ کا جو وقت ہے بھئے تصحیح مسئلہ کو کدھر کو ضربیں دیتے تھے ہاں بھر یہاں بھی وہ عمل ہو گا تصحیح مسئلہ کا جو وقت ہے اس سے اوپر والے مسئلہ اس سے اوپر والے مسئلہ اور ان کے سحام کو ضرب دیں گے اور ان کے سحام کو ضرب دیں گے جبکہ چھوٹے عدد کی ضربوں کو چھوڑ دیں گے جبکہ چھوٹے عدد کی ضربوں کو چھوڑ دیں گے یعنی مافیل ید سے نیچے والے سحام کو ضرب نہیں دیں گے یعنی مافیل ید کے ذریعے چھوڑ نیچے والے سحام کو مافیل ید کے ذریعے نیچے والے سحام کو ضربیں نہیں دیں گے سمجھ میں آگئے بات اچھی طرح بھائی تو یہاں تداخل بھی توافق کی طرح ہے اس لئے صاحب کتاب کتاب میں اس کو ذکر ہی نہیں کریں گے بھائی وہ ذکر ہی نہیں کریں گے وہ صرف اتنا کہیں گے تین طرح کی نسبت ہو سکتی ہے یا تماسل یا تباین یا توافق تداخل کو کیوں نہیں ذکر کیا ہے کیونکہ تداخل کس کی طرح ہے توافق کی طرح ہے بھائی اسی میں آ جائے گا بھائی سمجھ میں آگئے بات اچھی طرح بھائی اسی طرح کا عمل آگے بقیہ میتوں میں بھی کرتے چلے جائیں یہی عمل اسی طرح کا عمل باقی بھی جتنی میتیں ہیں ان میں اسی طرح کرتے چلے جائیں اس کے بعد باقی جتنی میتیں ہیں ان میں بھی یہی عمل اسی طرح کرتے چلے جائیں یعنی کہ ایسا کیا کرنا تھا تصحیح مسئلہ کو میت پہلی میت کے مسئلہ میں بھی ضرب دیں گے اور اوپر والوں کے سہام میں بھی ضرب دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے توجہ سے سنو بھائی دوبارہ سن لو بھائی میت اول کے بعد میت ثانی بنائی تھی تصحیح مسئلہ کر لی یہی طریقہ یہاں تک آ گیا اس کے بعد بھی جتنی میتیں آئیں گی یہی طریقہ چلتا رہے گا یہی طریقہ چلے گا لیکن کس طرح اگلی جو بھی میت بنائیں گے اس کی تصحیح مسئلہ کر لیں گے مافیل ید اس میں لکھ لیں گے مافیل ید کیسے لکھیں گے مافیل ید سے کیا مراد ہے جو اوپر اس کو ملا اوپر اب ابھی تو ایک میت اولا تھی اب باقی بھی میتیں آئیں گی ہو سکتا ہے اس کو کہیں اور بھی حصہ ملے تو وہ سارے جمع کر کے پھر مافیل ید میں لکھیں گے جون جون نیچے جائیں گے اوپر جہاں جہاں اس کو حصہ ملے ان ساروں کو کیا کریں گے جمع کر لیں گے اور وہ پھر اس کے کہاں پر لکھ دیں گے مافیل ید میں سورہ سمجھ میں آ رہے ہیں صرف میتیں اول کے اندر اس کا حصہ مافیل ید نہیں ہے جہاں جہاں سے اس کو ملا جتنی میتیں اوپر اب بڑھتی چلے جائیں گی کبھی آٹھ میتیں ہوں گی کبھی دس ہوں گی کبھی تو ان سب سے جہاں جہاں سے اس کو جو حصہ ملا ہے ان سب کو کیا کر لیں گے جمع کر لیں گے اور پھر اس کا مافیل ید لکھ لیں گے بھر سورہ سمجھ میں آ گئے اور اس مافیل ید کو یا اس کے وصف کو کس سے ضرب دیا کرتے ہیں اسی میت کے سہام کو اس کے جو وارثوں کے سہام ہیں اسی سے کیا کرتے ہیں ضرب دیتے ہیں اور تسخیح مسئلہ کو کس سے توجہ سے سننا بھئی تسخیح مسئلہ کو کس سے ضرب دیتے تھے میتے اول جو تھی اس کے مسئلہ سے بھی ضرب دینی ہے اور اس کے جو وارث زندہ ہیں جن کے دبی دبا نہیں بنا جو جو میتے بناتے جائیں گے دبے بڑھتے چلے جائیں گے بھئی جو جو زندہ ہیں میتے اول یعنی میتے اول کے مسئلہ سے بھی ضرب دیں گے اور اس کے جو وارث زندہ ہیں ان کے صرف ان کے سہام سے نہیں اس میت چاہے چوتھی ہے یا پانچویں ہے اس سے اوپر جتنوں کا انتقال ہوا ہے سب کے سہام کے ساتھ ضربیں دے دیں گے تسخیح مسئلہ کس کی ہو رہی ہے مثلا پانچویں میت کی ہے پانچویں میت کی تسخیح مسئلہ ہو گئی اس تسخیح مسئلہ کو کس کی سے ضرب دیں گے اوپر جو چار میتیں ہیں ان کے جو جو وارث ہیں زندہ ان سب وارثوں کے سہام سے کیا کریں گے لیکن مسئلہ سے نہیں ضرب دیں گے صرف میتے اول کے مسئلے سے ضرب دیں گے وہاں سے ہم تسخیح سب کی کرتے چلے آ رہے ہیں یہ ضربیں ہم کیوں دے رہے ہیں تاکہ تسخیح ہو جائے ایک ہی صورت سب کی نکلائی کی کٹھی تو مسئلہ وہی میتے اول سے بن رہا ہے اس کے صرف مسئلے سے ضرب دینی ہے باقی کسی کے مسئلوں سے ضرب نہیں دینی ان مسئلوں کو اسی طرح رہنے دینا ہے ہاں سب کے جو جو زندہ ہیں ان کے سہام سے کیا کرتے چلے جائیں گے ضربیں دیتے چلے جائیں گے صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح جبکہ ماں کی بیعت کو صرف کس سے ضرب دینی ہے اسی میت کے وارثوں کے سہام سے بھئی اب صورت اچھی طرح واضح ہو گئی بھئی آگے مثالیں آئیں گی بات اور واضح ہو جائے گی بھئی بہرحال یہ ابھی سے اچھی طرح سمجھنے بھئی اصول نمبر چھے بھئی اصول نمبر چھے اگر میت سانی کے اگر میت سانی کے بھی وہی ورسا ہوں جو میت اول کے تھے جو میت اول کے تھے اور درجہ استحقاق بھی برابر ہو تو دوبارہ میت سانی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تو دوبارہ میت سانی بنانے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ اسی مورس آلہ کی میت کے نیچے بلکہ اسی مورس آلہ کی میت کے نیچے جو ورسا لکھے جو ورسا لکھے اور پھر جس دوسرے ورس کا انتقال ہوا اس کے نیچے لکھ دیں گے اس کے نیچے لکھ دیں گے اور اس کے گرد ڈبا بنا دیں گے اسی طرح کیا مانا؟ جیسے کہ گویا کہ یہ ہے ہی نہیں بھئی جیسے کہ یہ ہے ہی نہیں اس کو شمار ہی نہیں کریں گے اور باقی مسئلہ باقی وارثوں کے ساتھ مسئلہ بنا لیں گے اور باقی وارثوں کے ساتھ مسئلہ بنا لیں گے لیکن اگر میت سانی کے ورسا لیکن اگر میت سانی کے ورسا الگ ہوں یا ان کا درجہ استحقاق مختلق ہو یا ان کا درجہ استحقاق مختلق ہو تو پھر اس صورت میں میت سانی الگ بنانا پڑے گی تو پھر اس صورت میں میت سانی الگ بنانا پڑے گی آگے بھئی مثال لکھئے کونسی مثال ہے یہ جی مثال نمبر ایک سو نو بھئی ایک سفر نو مثال نمبر ایک سو نو اسی طرح میت بنائیے بھئی میت بنائیے میت کے نیچے دو مرتبہ ابن لکھئے اور دو مرتبہ بنت لکھئے یعنی دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں الگ الگ لکھئے بھئی ابنن ابنن بنتن بنتن میت کے اوپر بھئی نام لکھ لیں گے موری سے آلہ کا مثالاً عامر عامر لکھ لیں گے بھئی بائیں کی نارے پر اوپر عامر چاہیں تو اس کے ساتھ موری سے آلہ بھی لکھ لیں عامر بھئی نیچے بھئی وارث لکھ لیے ابنن ابنن بنتن بنتن نیچے اب نام بھی لکھنے ضروری ہیں مثلاً ایک بیٹا ہے پہلا ہے خالد خالد دوسرا ہے زید ایک بیٹی ہے مثلاً زینب ایک بیٹی ہے ہند بھئی ہند آپ دیکھئے مثلاً عامر کا انتقال ہوا ہے اور یہ چار اس کے وارث ہیں ابھی مال تقسیم نہیں کیا تھا کہ ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا کس کا؟ آپ دیکھئے میت کے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں تو مال کس طرح تقسیم کرتے تھے بھئی؟ لِذَكَرِ مِثْلُ حَذِلُ ان سے ہیں یعنی ہر بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا تھا ابھی مال تقسیم نہیں کیا تھا کہ ایک بیٹا مثلاً جو خالد ہے اس کا بھی انتقال ہوا اس کا بھی آگے اور کوئی وارث نہیں ہے یہی تین اس کے بھی وارث ہیں ایک بھائی اور دو بہنیں اس کے تو بھائی بہن ہو گئے نا میت کے دو بیٹے تھے تو اس کے بھائی بہن اور کوئی وارث نہ ہو بھائی بہن ہو ان میں بھی کس طرح مال تقسیم کرتے ہیں؟ لِذَكَرِ مِثْلُ حَذِلُ مُنسَئِ اور کوئی بھی نہیں ہے تو انہی میں مالیں تقسیم ہونا ہے تو دوبارہ میت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی پر مسئلہ حل ہو جائے گا کس طرح مثلاً خالد کا انتقال ہوا ہے؟ خالد کے نیچے لکھ لیجئے قَعَلْ لَمْ يَقُنْ قَعَلْ لَمْ يَقُنْ قَعَلْ لَمْ يَقُنْ اور اس قَعَلْ لَمْ يَقُنْ کے گے ڈبا بنا لیں بھائی اوپر کی طرف سے کھلا ہو بس تینوں طرف لکیر لگا دیں اس کے قَعَلْ لَمْ يَقُنْ سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اب دیکھئے اس کے بھی وہی وارث ہیں جو باقی کے ہیں اور سب کا درجہ استحقاق بھی وہی ہے اسی طرح مالیں تقسیم ہونا ہے تو اس کو اس کو معدوم شمار کرتے ہوئے مسئلہ بنا لیں گے بھائی کیونکہ اس کا مال بھی اسی طرح تقسیم ہونا تھا اب کسے مسئلہ بنائیں گے بھائی؟ چار سے بنے گا شاہ باش بھائی چار اوپر لکھئے چار میں سے دو زید کے نیچے لکھئے ایک زینب کے نیچے اور ایک ہند کے نیچے بھائی ایک ہند کے نیچے سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی جب ضابطہ کیا ہوا کہ جب مئیت ثانی کے بھی وہی وراثان ہوں جو مئیت اول کے تھے اور درجہ استقاف میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر مئیت ثانی کو معدوم شمار کرتے ہوئے مسئلہ باقیوں کے اندر اسی طرح بنا لیں گے جیسے کہ بنتا تھا بھائی تو ہم نے اس کو خالد کو شمار ہی نہیں کیا اس کے بغیر ہی مسئلہ بنا لیا صورت اچھی طرح سب پر واضح ہو گئی لیکن ہی صورت میں دیکھئے درجہ استقاف سب کا وہی تھا مئیت ثانی میں بھی اگر وہ استقاف کی درجہ استقاف برابر نہ ہوتا پھر ہمیں الگ مسئلہ بنانا پڑتا اس کا بھائی اصول نمبر سات بھائی اصول نمبر سات جب تمام میتوں کے مسئلہ کی تصحیق کر لیں جب تمام میتوں کے مسئلہ کی تصحیق کر لیں تو آخر میں سب سے نیچے الاخیاء لکھیں گے الاخیاء بھائی حیون کی جمع ہے بھائی الاخیاء آخر میں حمزہ ہے اور اس کو لکھنا کی اس طرح یہ بھی یاد رکھیں بھائی جیسے یہ میت کو ہم لمبا کر کے لکھتے تھے اس کی تا کو خوب لمبا کر دیتے تھے اسی طرح الاخیاء کی یہ جو یا ہے اس کو خوب لمبا ستر کے شروع سے الاخیاء لکھنا شروع کریں گے ستر کے آخر میں جا کے علف اور حمزہ آئے گا بھائی الاخیاء لمبا سا لکھ لیں گے پھر اس کے بعد اس الاخیاء کے نیچے اوپر جو جو زندہ ہیں ان سب کے نام لکھ لیں گے سب کے نام لکھ لیں گے اور ہر نام کے نیچے اس کو جو حصہ اوپر ملا جہاں جہاں سے ملا جمع کر کے اس کے نیچے لکھ دیں گے اور ہر نام کے نیچے اس کو جو حصہ جہاں جہاں سے ملا وہ سارا جمع کر کے لکھ دیں گے بھائی سورت سمجھ میں آگئے بھائی تو الاخیاء کے نیچے ہم نے سارے جو اب تک زندہ ہیں ان کے نام لکھنے ہیں اور ہر ایک کے نیچے اس کو جو جو اوپر اب تک ملا ہے جہاں جہاں سے ملا ہے وہ سارے جمع کر لو آپ دیکھو بھائی نام لکھنے کا فائدہ اب معلوم ہوگا آپ کو اوپر آپ نے ہر جگہ نام لکھے ہوئے تھے بھائی جب نام لکھے تھے اب جلدی جلدی نام تلاش کرتے گئے بھائی یہاں بھی اتنا ملا یہاں اتنا ملا یہاں اتنا ملا یہاں اتنا ملا سب کو جمع کیا اور نیچے جو دیعا کے نیچے inside جو لکھا اس کے نیچے وہ لکھ دیں گے اسی طرح فلان کو اتنا فلان سب کو لکھ دیں گے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ سارے کس کے نیچے لکھنے ہیں الاخیاء کے نیچے ترقیب سے نام لکھنے اگر ایک سطر میں نام پورے نہ آئیں گے زیادہ نام ہیں تو پھر نام بے شک وہ نیچے دوسری سطر میں بھی کچھ نام لکھ دیں اور ان کے نیچے حصے لکھ دیں تو پھر یہ جو زندہ ہیں ان کو جو جو حصے ملے لکھیں جب سب کے نیچے ان کے حصے لکھ دئیے جب سب ناموں کے نیچے ان کے حصے لکھ دئیے جب سب ناموں کے نیچے ان کے حصے لکھ دئیے تو ان سب حصوں کو پھر جمع کریں تو ان سب حصوں کو پھر جمع کریں اور الاحیاء کے اوپر اور الاحیاء کے لفظ کے اوپر المبلغ لکھ کر یہ مجموعہ لکھ دیں المبلغ لکھ کر یہ مجموعہ لکھ دیں یہ جو سب کے حصے آپ نے جمع کیے یہ کہاں پر لکھنا ہے الاحیاء کے اوپر کیا لکھنا ہے اب المبلغ اور پھر اس کے ساتھ یہ مجموعہ لکھ دیں پھر دیکھیں کہ میت اول کے مسئلہ کی آخری تصحیح جو ہوئی کہ میت اول کے مسئلہ کی آخری تصحیح جو ہوئی اور یہ المبلغ دونوں ایک ہیں یا ایک نہیں اور یہ المبلغ جو ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں یا ایک نہیں ہیں اگر دونوں جگہ ایک ہی عدد ہے اگر دونوں جگہ ایک ہی عدد ہے تو آپ کا مسئلہ صحیح ہے بھئی تو آپ کا مسئلہ صحیح ہے اور اگر عدد مختلف ہیں تو معلوم ہوا کہیں غلطی کی ہے نئے سرے سے پھر مسئلہ بنائیے بھئی تو معلوم ہوا کہیں غلطی کی ہے پھر نئے سرے سے مسئلہ بنائیے بھئی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی سب سے آخر میں کیا کرنا ہے الاخیاء لکھنا ہے الاخیاء کے نیچے جو جو زندہ ہیں ان کو کیا کریں گے ان کے نام اتار لیں گے اوپر ان کو جہاں جہاں سے جتنا حصہ ملے وہ جمع کر کر کے ہر ایک کے نیچے لکھتے چلے جائیں گے اور پھر ان ساروں کے مجموعہ جمع کریں ان کو اور مبلغ لکھ کر الاخیاء کے اوپر لکھ دیں یہ مبلغ اور وہ جو میت اول کا مسئلہ ہے جس میں آپ کیا دے رہے ہیں ضربیں دے رہے ہیں باقی کسی میت کے مسئلے میں پھر ضربیں نہیں چلتی لیکن اس میں ضربیں چل رہی تھیں آخر میں اسی وجہ سے بھئی تاکہ ایک ہی مسئلہ بنیں تو وہ جو میت اول کا آخری تصحیح مسئلہ ہے وہ اور یہ المبلغ یہ بلکل ایک چیز ہونی چاہیے بھئی وہاں اگر فرض کریں مسئلہ ایک سو اٹھائیس ہے تو یہاں بھی ایک سو اٹھائیس ہونا چاہیے بھئی تو پھر مسئلہ صحیح ہوگا اگر ایک عدد نہیں ہے دونوں جگہ تو معلوم وہ کہیں غلطی ہوئی ہے آپ سے دوبارہ دیکھئے مسئلے کو یا دوبارہ نیت سرے سے مسئلہ بنائیے بھئی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام